تمام طرح ایڈوکیشنل معلومات کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام طرح آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے فیضان لائک ڈیو سٹوڈنٹس ایچیسی کی طرف سے انڈر گیڈ پرگرام سکالوشپ کا اعلان کیا گیا ہے ایسے تمام سٹوڈنٹس جو گلگت بلدستان سے بلونگ کرتے ہیں یعنی کہ ایسے تمام سٹوڈنٹس جو گلگت بلدستان کے ڈومی سائل ہولڈر ہیں تو سب وہی سٹوڈنٹس جو ہیں اس انڈر گیڈ پرگرام سکالوشپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس پرگرام میں اپلائی کرنے کے لئے الیجیبیلیٹی کا بائیٹی بھی آیا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور کیا کیا آپ کو ہدایات دی گئی ہیں تو ڈیٹیل میں بات کریں گے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس مقصد کے لئے ہیں تو یاد رہے کہ ایسے تمام سٹوڈنٹس جو گلگت بلدستان سے بلونگ کرتے ہیں تو وہ انٹر میڈیٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد کسی بھی پبلک سیکٹر کے یونیورسٹی میں ایسی تمام یونیورسٹی جو ایکچی سی طرح ایک ارگنائزڈ ہیں یا اس کے علاوہ آپ ڈگری آوارڈنگ انسٹیٹوشنز ہیں یعنی کہ جو خود ڈگری آوارڈ کرتی ہیں تو ان میں ایڈمیشن نہیں لے پاتے فائننشل ایشیوز کی وجہ سے یا اس کے علاوہ آپ وہ ایکسپنڈیچرز کو میٹ نہیں کر پاتے تو ایسے تمام سٹوڈنٹس کو فائننشل سپورٹ کرنے کے لئے یہ انٹر گیجویٹ پرگرام سکولوشپ کا اعلان کیا گیا ہے تو ایسے تمام سٹوڈنٹس جو انٹر گیجویٹ پرگرام کی سٹیڈی کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ فائننشل ایشیوز کی وجہ سے کنٹینیو نہیں رکھ پا رہے تو ایسے تمام سٹوڈنٹس کولوشپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں ایسے سٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو انٹر امیڈیٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ ایسے سٹوڈنٹ دی پرگرام کا اس کے علاوہ جتنے بھی پانسالہ پرگرام ہے تو وہ سٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس انڈرگیرڈ پرگرام سکاللوشپ کے لیے تو سب سے پہلے کپائیٹی بے کی بات کریں تو اس میں ایسے تمام اپلیکنٹس اپلائی کر سکتے ہیں جو گلگل بلتستان کڑو میسائل یا اس کے علاوہ لوکل سیٹیفکیٹ رکھتے ہیں اس کے بعد تمام اپلیکنٹس نے ایس ایس ای یعنی کے میٹری کمپلیٹ کی ہو اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی مسائل ویڈیگری کمپلیٹ کی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ اس کاللوشپ پرگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یاد رہے کہ پیویابیٹی ان سٹوڈنٹس کو دی جائے گی جنہوں نے میٹرک اور انڈرگیرڈ پرگرام سکاللوشپ میں اس کے بعد جو اپلیکنٹس پہلے سے ہی کوئی سکاللوشپ لے رہے ہیں یا اویل کر رہے ہیں تو وہ سٹوڈنٹس سکاللوشپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد جو ایج کی لیمٹ ہے یہ بائی سال ہے یعنی کہ بائی سال تک کے سٹوڈنٹس انڈرگیرڈویٹ سکاللوشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر بکا گیا ہے کہ کینڈیڈیٹ نے ایچی سی یا اس کے علاوہ یونیورسٹی کے کباریٹیویا کو جو ہے میٹ کیا ہو یعنی کہ ایچی سی اور یونیورسٹی کا جو کرائیٹیویا رکھا گیا ہے اسکاللوشپ کے لیے تو اس کرائیٹیویا کو آپ میٹ کرتے ہوں گے تو تو ہی آپ اسکاللوشپ کو اویل کر سکتے ہیں اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اسکاللوشپ میں آپ کے کون کون سے اخراجات مکمل کے جائیں گے اور کن کن اخراجات کے لیے یہ اسکاللوشپ ہوگی تو اس میں سب سے پہلے آپ کو ٹوشن فی دی جائے گی یعنی کہ جو آپ کی یونیورسٹی کی جو فی ہوگی سمیسٹر کی سال کی یا اس کے علاوہ جس بھی انسٹیٹوٹ میں آپ سٹیڈی کر رہے ہوں گے تو جو آپ کی سال کی ٹوشن فی ہوگی وہ آپ کو دی جائے گی اس کے بعد پھر آپ کی ہوسٹل کے فی مکمل کی جائے گی اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے اخراجات ہوں گے تو وہ مکمل کے جائیں گے اور اس طرح ہر سال آپ کو دو لکھ چالیس ہزار روپے کے سکاللوشپ دی جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو پندرہ ہزار روپے کا مہانہ جو ہے سٹائپنڈ دیا جائے گا پر منت آپ کو سٹائپنڈ ملے گا اور اس کے ساتھ ہی جو بکس اور جو ٹرانسپورٹ کی جو فیسلیٹی ہوگی تو اس میں آپ کو تیس ہزار روپے کے سکاللوشپ دی جائے گی یعنی کہ جو تیس ہزار روپے ہوں گے یہ آپ کی بکس اور ٹرانسپورٹ کے لیے ہوں گے جو کے ڈریکٹ آپ کو دی جائیں گے اس کے بعد نیچے نوٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے تمام کینڈیڈیٹس جو سکاللوشپ کے لیے اپلائی کریں گے تو ان میں سے شارٹ لیسٹیٹ کینڈیڈیٹس ہی سکاللوشپ کے لیے سیلیکٹ ہوں گے یعنی کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس اپلائی کریں گے تو تمام سٹوڈنٹس کا ایک ایفٹی ٹو ٹیسٹ ہوگا ہے ایجوکیشن ٹیسٹنگ کانسل ایچیزی کی طرف سے تو اس ایفٹی ٹو ٹیسٹ کے جو نمبر ہوں گے اس کی بیس پر شارٹ لیسٹیٹ کینڈیڈیٹس کو ہی سکاللوشپ کے لیے سیلیکٹ کیا جائے گا اور یاد رہے کہ جو ایچیزی کی طرف سے جو ٹیسٹ ہوگا ہے ایچیزی کی طرف سے تو اس میں آپ کو ففٹی پرسنٹ نمبر لینا لازمی ہوں گے یعنی کہ ففٹی پرسنٹ اگر آپ کے نمبر ہوں گے تو ہی آپ کا ٹیسٹ پر پاس ہوگا یاد رہے کہ سٹوڈنٹ سکاللوشپ آپ کو میبیٹ بیس پر دی جائے گی یعنی کہ اس میں آپ کا میبیٹ بنایا جائے گا اس میں آپ کے میٹرک کے نمبر بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ کے مارکس بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ آپ کے فٹی ٹو ٹیسٹ کے بھی مارکس ہوں گے تو تینوں کو کمبائن کر کے میبیٹ بنایا جائے گا اور سکاللوشپ کے لیے سیلیکشن کی جائے گی اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو سٹوڈنٹس کسی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی یا انسٹیٹوڈ میں آلویڈی بیس پرگرام میں ربالڈ ہیں تو بہت سٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں پھر اس میں آپ کا ایک سال کا اکیڈمک سیشن کمپلیٹ ہوا ہو یا اس کے علاوہ آپ پہلے سال میں ہوں یعنی کہ آپ بیس پرگرام میں سٹیٹک کر رہے ہیں تو آپ کا پہلے سال میں ہونا لازمی ہے یا آپ کا میکسیمم ایک سال کمپلیٹ ہوا ہو یعنی کہ اس میں دوسرے، تیسرے، چوتھے سال والے سٹوڈنٹ سپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ سکولرشپ آپ کو میکٹ کی بنیاد پر دی جائے گی یعنی کہ آپ کے اکیڈمک کریڈنشل کی بنیاد پر نہ کہ اس میں آپ کے جینڈر کو دیکھا جائے گا یا اس کے علاوہ آپ کی ذات کو یا مذہب کو یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گے صرف آپ کی اکیڈمک جو ڈیٹیل آپ نے دی ہوگی اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی یا انسٹیٹوڈ میں سٹوڈنٹ سپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایکسپینڈیچرز آپ کی ایچ ایسی کی طرف سے جتنی بھی آپ کو سکولرشپ دی جائے گی اس سے زیادہ اگر آپ کی ایکسپینڈیچرز ہوئے تو باقی جو ایکسٹرا آپ کی ایکسپینڈیچرز ہوں گے وہ آپ کو خود پی کرنا ہوں گے وہ آپ کو خود کمپلیٹ کرنا ہوں گے ایچ ایسی اس چیز کی ریسپونسیبل نہیں ہوگی اس کے بعد ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہے یہ ایک سال تک ویلیڈ ہوگا یعنی کہ جس دن آپ کے ریزلٹ کی ڈیٹ ہوگی جس دن ریزلٹ انونس ہوگا تو ریزلٹ کے انونسمنٹ کے بعد ایک سال تک آپ کا جو ریزلٹ ہے ایٹی سی کا تو یہ ویلیڈ ہوگا اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ایچ ایسی کا یہ بائٹ ہے کہ وہ آپ کی سکولرشپ کو جب آپ کی سکولرشپ لگ جائے گی تو اس کے بعد اچھی سی کا یہ بائٹ ہے کہ وہ آپ کے سکولرشپ کو کسی بھی وقت کینسل کر سکتی ہے یا اس کے علاوہ پوسٹ پون کر سکتی ہے یعنی کہ دورنگ سکولرشپ جو فیز ہوگا اس دوران اگر آپ کی کوئی مسٹیک آ جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ نے ڈیٹا غلط دیا ہوگا کوئی بھی اگر آپ نے اکیڈمک ڈیٹیل غلط دی ہوگی یا کوئی بھی آپ نے پرسنل ڈیٹیل غلط دی ہوگی تو پھر اس بیس پر یہ اچھی سی کا یہ بائٹ بنے گا کہ وہ آپ کے سکولرشپ کو کینسل کر سکتی ہے اس کے بعد بات کریں کہ آپ نے اپلائی کے استعمال کرنا ہے تو اپلائی آپ کو اونلائن کرنا ہوگا eportal.hc.gov.p کے اس ویب سیٹ پر جا کر آپ اونلائن اپلائی کر سکتے ہیں ایٹی سی ویب سیٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکیپٹن میں مل جائے گا آپ وہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں یاد رہے کہ ہارڈ کارپی انٹرین نہیں کی جائے گی یعنی کہ ہارڈ فارم میں آپ نے ایچ ایسی کو جو اپلیکیشن ہے یہ سببٹ نہیں کرنا نہیں بلکہ آپ نے اونلائن ہی اپلائی کرنا ہے اونلائن ہی آپ نے سب کچھ کرنا ہے اس کے بعد اونلائن اپلائی کرنے کے بعد جو اپلیکیشن فی ہوگی یہ پانسو روپیز ہوگی جو کہ آپ دیئے گئے اکاؤنٹ نمبر میں سببٹ کر سکتے ہیں ایچ بیل کی کسی بھی برانچ میں آپ جو ہے پانسو روپی فی جو ہے ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یاد رہے کہ اپلائی کرنے کے آخری طرق چوبیس اکتوبر دو ہزار بائیس ہے چوبیس اکتوبر دو ہزار بائیس تک آپ جو ہے اس فالشپ پرگرام کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یاد رہے کہ سٹوڈنٹس جب آپ اپلائی کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد جب آپ فی ڈیپوزٹ کریں گے کسی بھی ایچ بیل کی برانچ میں جب آپ فی ڈیپوزٹ کریں گے جو آپ کو پھر ہے بینک کی طرح سے جو رسید دی جائے گی یہ آپ نے سکین فارم میں اپنے پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہوں گی تو سکین فارم میں آپ نے وہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی اپلیکیشن مکمل ہو جائے گی اور جس دن آپ کا ای ٹی سی کا ٹیسٹ ہوگا تو اس دن یعنی کہ ای ٹی سی کا جو اپٹی ٹو ٹیسٹ ہوگا تو اس دن آپ کو جو اصل ڈاکومنٹس ہیں وہ لے کے جانے ہوں گے جن میں آپ کی پیڈ فی چلان کی کاپی ہوگی یہ اصل آپ نے لے کے جانی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی آپ نے سی این ایسی لے کے جانا ہوگا اگر آپ کے پاس سی این ایسی ایویلیبل ہے تو وہ آپ نے لے کے جانا ہے اگر آپ کے پاس سی این ایسی ایویلیبل نہیں ہے تو آپ کو آسپورٹ یا اس کے لئے بھی فارم بھی لے کے جا سکتے ہیں اور اچھی سی کی طرف سے جاری کے جانے والے انڈر گیجویٹ پرگرام سکولوشپ کی مزید ڈیٹیلی اپنیمائی کے لیے آپ یہاں پر نیچے دیئے گئے فون نمبر کے ثبوت ڈیریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں